بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور خوب رہم کرنے والا ہے Welcome back to my channel Welcome back to lifestyle with ifra Welcome back to another exciting video آج میں آپ کے لئے لے کیا ہوں ایک پرانا ذائقہ لیکن نئے انداز کے ساتھ ہم نوملی فلودہ کھاتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں فلودہ شربت اور وہ کیسے جھٹ پٹ گھر پہ آپ تیار کر سکتے ہیں اور بلکل ایک نئے انداز سے ایک نئے ذائقہ کو enjoy کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا ویڈیو کو ان تک دیکھنا پڑے گا اس سے پہلے میری آپ سے گزاری شاہ کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو بھی پریس کر لیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم نے لیے ہے بادام پندرہ سے بیس بادام ہے اس کے علاوہ ہم نے لیے ثری فورتھ کپ شوگر آپ ٹینی کو اپنے ٹیسٹ کے کارڈکلی کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ون لیٹر دودھ اور اس کے علاوہ ہم یوز کریں گے لال شرپت آپ کو یہ سب بھی لال شرپت یوز کر سکتے ہیں چاہے جامیشیری لے لیں چاہے روحظہ لے لیں اس کے علاوہ ہم نے لی ہے رنگین سوائیاں ہم نے ثری فورتھ کپ رنگین سوائیاں لی تھی کچھی جب وہ پکی ہوئی نہیں تھی اس طرح کے پیکٹ میں آپ کو بزار سے ایزیلی مل جاتی ہیں اس طرح سے کلر فورتھ سوائیاں ہیں انہیں ہم نے اوبال لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایک کپ بھر کے برف کا اور تین سے چار سپوپ چاہیے ہمیں آئس کریم کے جتنا زیادہ آپ اسے کریمی کرنا چاہتے ہیں اتنی زیادہ آپ اس میں آئس کریم کو ایڈ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس کی بلینڈنگ کی طرف اس سے پہلے میں آپ کو اس کا ایک مین انگریٹنٹ تو بتانا بھولیں گے جو کہ ہے یہ چیا سیڈز جسے بیزل سیڈز بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بیسیکلی اس کا اریجنل نیم ہے تخمے بلنگا لیکن نوملی ہم نے اردگرد اپنی انوائرمنٹ میں ہر کسی کو اسے تخم لنگا کہتے ہوئے سنا ہے لیکن اسے چیا سیڈز بھی کہا جاتا ہے لیکن جب ہم نے لاس ویڈیو میں انہیں یوز کیا تھا تو ہم نے چیا سیڈز آپ کو بتایا تھا تو کچھ کمنٹس آئے تھے کہ اسے بیزل سیڈز بھی کہتے ہیں اس لئے آپ کچھ بھی کہیں چیا سیڈز بیزل سیڈز تخمے بلنگا یا تخم لنگا ہے تو وہ ایک یہی چیز تو چلتے ہیں اس کی اسیمبلنگ کی طرف سب سے پہلے ہم اس میں آئس کیوبز ایڈ کر دیں گے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے شوگر اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے بادام اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے روز سیرپ لال شربت جون سا آپ کو پسانت ہے 2 ٹیبل سپونز کے برابر یہ ہم نے 1 لیٹر دودھ لیا تھا اس میں سے ہاف ہم ابھی اس چیز پر ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اور باقی کا ہاف کیا کریں گے وہ میں آپ کو نیکس ٹیپ میں بتاتی ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنا ایک مکسٹر پرپریر کر لیا اب چلتے ہیں ہم اس کے سیکنڈ سٹیپ کی طرف اس میں ہم کیا کریں گے یہ جو ہم نے ریمیننگ دودھ لیا تھا جو ہمارے پاس باقی کا دودھ تھا اس میں ہم سب سے پہلے ایڈ آن کر دیں گے یہ آئس کریم یہ اب ہم اس میں ایڈ کر رہی ہیں آئس کریم آئس کریم اپنے میکنی ہو جائے تو کوئی ایشو والی بات نہیں اس میں ہم نے آئس کریم ایڈ کر دی اب یہ جو ہم نے رنگین سوائیاں اوبال کے رکھی تھی وہ ہم اس میں ایڈ آن کر دیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس میں رنگین سوائیاں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے 1 ڈی بل سپون ڈرائے تکملنگا لے کے جو ڈرائے فارم میں آدھا ہے اسے ایک کب پانی میں بھگو کے رکھا ہے تقریباً 35 منٹس 40 منٹس کے لیے اب اس میں سے ہم اس طرح کے بڑے والے دو چمچ بھار کے اپنے اس مکسٹر میں ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم تکملنگا ڈال کے اس مکسٹر کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ابھی تو اصل سٹوری باقی ہے اس کے لیے آپ ویڈیو کو ایڈ تک دیکھتے جائیں یہ دیکھیں ہمارے دونوں مکسٹر بلکل تیار ہیں ایک وہ مکسٹر جو ہم نے بلینڈ کیا تھا اور دوسرا وہ مکسٹر جس میں ہم نے دودھ میں آئسکرین اور سوئیاں اور توف ملنگا مکس کیا تھا اب ہم چلتے ہیں اس کی فائنل اسیمبلنگ کی طرف یہ دیکھیں گلاسز کو جس طرح سے ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں کیرامل سیرپ اور چاکلیٹ سیرپ کے ساتھ دیکور کرنا سکھایا تھا آج ہم نے ان گلاسز کو روح افزا کے ساتھ یعنی جامے شیری کے ساتھ کیا ہے سب سے پہلی یہ جو ہم نے مکسٹر بلینڈ کیا تھا ہاف ہم اپنے گلاسز کو اس سے پھل کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سارے گلاسز کو ہاف پور کر لیں گے اب ہم ٹاپ پہ پور کریں گے اپنا یہ آئسکریم اور سوائیوں والا مکسٹر یہ دیکھیں ہم نے انہیں ہاف سے پہلے اپنے بلینڈیڈ مکسٹر سے ٹاپ کیا اور پھر ہم نے ٹاپ کیا اسے اپنے آئسکریم والے مکسٹر سے اب اوپر سے پور دا سیکھ آف گارڈشنگ آپ نے سینٹل میں اس طرح سے ایک ایک ڈروپ کے برابر لال شر پر ڈال جینا یہ ہے اس کی فائنل لک آپ اسے جتنا زیادہ تھنڈا ساف کریں گے یہ اتنا زیادہ آپ کو مزا دے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے پرینڈز اور فائمی نمبرز کو ساتھ شیئر کریں ٹل دن نیکس ویڈیو ٹیک کیئر اللہ حافظ